ان دنیم آف اللہ موسٹ گریس موسٹ موٹس فلم آئی ریئر سوٹوڈنٹرز گوڈ مارنگ تو آل آفیو ہاپ یو آر ویل سبجیکٹ انگلیش کلاس ایٹھ ٹاپک گلوبل وارمنگ پیج نمبر توانٹی پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک گلوبل وارمنگ چل رہا ہے خیر یہ تو تھوڑا ٹاپک تھوڑا بڑا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تو پیارے بچوں کل کی سبق میں ہم نے کیا پڑا بلکل آپ جانتے ہوئے ہوگے کہ یہاں سے لے کر کل ہم نے اپنا جو سبق پڑا ہے وہ ہم نے یہاں تک پڑا ہے تو پیارے بچوں آپ جانتے ہیں اس سبق میں ہم نے کل کیا پڑا اس سبق میں ہم نے یہ پڑا کہ دلدلی زمین پر جاندانوں کی رہائش پیداوار اور عمل جو کہ چکر اور موسمو سے جڑے ہوئے ہیں تو یعنی کہ ہر ایک چیز میں یا ہر ایک چیز پر اثر پڑ گیا ہے اور کشمیر میں یہ بھی ہم نے پڑا کہ کشمیر میں جبکہ میدانی علاقوں میں برف نظر آتی تھی لیکن آج پہانوں پہ بھی وہ شاید وہ برف دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچے جو جیلیں تھی جیسے جیسے ڈل کا ذکرہ اور بھولر کا تو وہ بھی دن بہ دن سکڑتے جا رہے ہیں یعنی کم ہوتے جا رہے ہیں تو جو پانی کی چھوٹے چھوٹے ذہائر تھے وہ بھی دن بہ دن غیب ہونے لگے ہیں تو پیارے بچوں اس طرح سے یعنی کہ گلوبل وارمنگ کا اثر ہر چیز پر پڑھنے لگا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اس سامنے میں زیادہ مفید اور کارامن خیات کی جگہ بےہودہ گاس پات اور پانی کی جو ابھی زندگی پانی کی جو دوسری ابھی زندگی نے لے لی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے موسم کے بارے میں پڑھا کہ جو موسم تھے ان کابس میں ایک توازن تھا ایک وزن تھا وہ بھی اب برقرار نہیں رہا ہے تو اس کے ساتھ جو بہت سارے پرندے ہوا کرتے تھے تو وہ بھی آج غائب ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں یعنی کیا پیارے بچوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کا اثر ہر ایک چیز پر پڑھتا ہے تو اس کے بعد پیارے بچوں آج ہم یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نظر رکھئے گا پڑھنے کیا ڈی کرنج نہیں موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی گلی کرنی در موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی درمیا گزرات پر اللالوزه ببقریب Paper والاس بچه متین ، دما کزید نبید در موسیقی در موسیقی در اگفر بند ، اران outdatedTERراجی و منحوس بایر سعینی تارگیدد رجانی در موسیقی در آسخنی دنگید پیارے بچو ریپیڈ ملٹنگ آف دی کولہائی گلیشیر ون آف تا لارجیسٹ گلیشیر آف دی کشمیر ہیمالیاز ہیز ایوکر کنسرن امانگ انوارمنٹلسٹس کشمیر کے ہمالی پہاڑوں کے سب سے بڑے گلیشیر میں سے ایک کولہائی گلیشیر کے تیزی سے پگلنے پگلنے نے مہرینی محولیات میں تشویش پیدا کر دی ہے یعنی کہ جو موسم کے مہرین ہیں یا مہرین جو ہوتے ہیں محولیات کے تو ان میں ایک تشویش پیدا ہو گئی ہے جو اس کے پگلنے کی شرعہ کو کم کرنے کی فوری اقدامات پر زور دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو تیزی سے پگلنا شروع ہو گیا ہے تو اس پہ روک لگنی چاہیے اس کے بعد پیارے بچو قولہائی گلیشیر کیا ہے 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of population by the emission of greenhouse gases by ever increasing vehicleers and cement planters besides increased human activity near the glaciers particularly by gujarers by the gujarers and bakarwalers تو تین دہائیوں میں کولہائی گلیشت جو ہے درجہ حرات کے بڑھنے کے سبب بڑھنے کی وجہ سے 18% پگل گیا ہے کتنے پرسنٹ کولہائی ہے شنک 18% during the past 3 decades due to increase in temperature تو تیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کتنے پرسنٹ 18% یہ پگل گیا ہے جس کی وجہ لگاتار بڑھتی ہوئی اس کے بعد پھر کن کن چیزوں سے ایک تو by high levels of population بھی ہے by the emission of green harvest gases یہ جو green harvest gases زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہے ہیں by ever increasing weeklers and cement planters beside increased human activities near the glaciers glaciers particularly by the gujarers and bakarwalers اس کے ساتھ لگاتار بڑھتی ہوئی گاڑیاں اس کے بعد cement کے کارحانوں کی وجہ سے ہوئے green harvest گس کے احراج کے سبب الوگی کی برتی سطح اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ کیا ہے گلیشر کے نزدیک برتی ہوئی انسانی سرگرمیاں خاص کر گجروں اور بکروالوں کی کیونکہ جو گجر بکروال ہوتے ہیں یہ زیادہ پہانوں کے نزدیک رہنے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مال مویشی ہوتے ہیں ان کی بکڑیاں ہوتی ہیں تو ان کو وہاں چارہ اچھی طرح سے ملتا ہے اس لئے یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ پہانوں کے نزدیک رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی یہ جو یہ گلیشر ہیں یہ زیادہ جلدی جلدی بے گلتے ہیں scientific increase in the number of the pilgrims and tourists in the eco sensitive region around the امرنات shrine is also a reason for melting of the glacier اس کے بعد پیارے بچو حساس محولیاتی علاقے میں امرنات گھپا کے ارد گرد یاتریوں اور سیاہوں کی تعداد میں خاص اضافہ بھی اس گلیشر کے پگلنے کی ایک وجہ ہے یعنی کہ آپ یہ سنجھو کہ جہاں تک انسان کی پہنچ ہو سکتی ہے تو اگر جیسا کہ امرنات یاترہ آپ کو پتا ہوگا کہ یاتری آتے بھائے ہندوستان سے بہت سارے لوگ آتے ہیں پھر وہاں اپنے حساب سے وہ کیمس بھی لحاظ سے آتے ہیں آپ کو پتا بھی ہوگا تو یہ جو امرنات ہے یہ پہل گام کی سائید میں پڑتا ہے یہ بھی یہ آپ سمجھو کہ پہاڑ کے نزدیک ہے تو اس پر بھی جو یہ گلیشر ہے یہ پگلنے میں ایک اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے تو اس طرح سے پیارے بچو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ گلیشرز ہیں دن بدن بڑی تیزی سے ان کا پگلنا شروع ہو گیا ہے یہ سارا کس کی وجہ سے یہ کہ انسانی کاروائیوں کی وجہ سے ہے اس میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہے ٹھیک ہے جی جتنے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جتنے لوگ بڑھیں گے اتنی ہی آلودگی بڑھے گی جتنی آلودگی بڑھے گی اور یہ سارے کا سارا اثر کس پر پڑے گا ماحول پر پڑے گا تو پھر ماحول قدرتی ہی بدل جائے گا تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکیں ہم اپنے ماحول کو صاف اور ستنا رکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد پیارے بچوں اگر آپ کو کوئی جیسے کہ ورڈ ایسا کوئی آیا ہے بہت سارے سے ورڈ آئے جو آپ کو مجھے لگتا ہے شاید کہ سمجھ نہیں آئے ہوں گے اس میں ایک ورڈ ہم نے پڑا ایوک ایوی اوک ہو گیا پیدا کرنا ٹھیک دوسرا ہے سٹرس سٹرس ہو گیا زور دینا سٹرس ہو گیا زور دینا اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ورڈ پڑا کیا پڑا کہ امیشن اس کا مطلب ہو گیا نکالنا یا ہو گیا اخراج ٹھیک ہے نا یا شرائن پڑیا شرائن ہو گیا درگا شرائن ہو گیا درگا تو اس طرح سے پیارے بچو آپ یہ جو ورڈ میں نے آپ کو بتائے آپ اپنی نوڈ بک پہ بھی تحریر ان کی نوڈ کر سکتے ہیں تو فیلال جو ہم نے اپنا سبق پڑھا یہ ہم نے پیارے بچو یہاں تک پڑھا یہاں سے لے کر یہاں تک تو آپ اپنی کتاب کھولیں اچھی طرح سے دیکھیں اور انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلا حصہ لے کر جب تک کے لئے خدا